اسلام علیکم دوستو آئیے جانتے ہیں قوم لوت کے بارے میں کہ قوم لوت نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے قوم لوت کو تباہ و برباد کر دیا دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی وہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا ان لوگوں کو اپنی جانے مائل کیا کہ گندہ کام کروانے میں کامیاب ہو گیا لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن پاک میں ہے کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تو تم مردوں کے پاس شہوست سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کی اسے لواتت کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا اس شخص پر اللہ پاک کی لانت ہو جو قوم لوت والا عمل کرے قوم لوت پر عذاب کیسے آیا جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرستوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کی خیال سے حضرت لوت علیہ السلام فکر مند ہوئے کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ ہے آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہ کریں ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں آپ اپنے اہل و آیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مر کر نہ دیکھے ونہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کے طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر اُلٹ دیا پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے جب یہ شہر اُلٹ پُلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتے تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا حیرے میری قوم اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ گناہ کونسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کونسا گناہ ناپسندیدہ ہے ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدفیلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے حضرت وقی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوت کی طرح بدفیلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوت کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوت کے ساتھ ہوگا یقیناً لواتت کا عمل اقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیص ہے اقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے لواتت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا اقلی اعتبار سے انتہائی کبھی ہے دوسری خباست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے تیسری خباست یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے چوتھی خباست یہ ہے کہ لواتت کا عمل زلط و رسوائی اور آپس میں اداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے نیز اقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیص ہے جو زلط و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے اس جرم کی وجہ سے قوم لوت پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا اللہ اکبر یقیناً قوم لوت کا عمل انتہائی کبھی ترین ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اللہ پاک ہمیں بھی اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے پیارے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں